کہتے جی کہ اسمِ آزم کے ورد کے لیے کسی کی اجادت لینا ضروری ہے کوئی نہیں یہ تو گزرگوں کا ایک طریق ہے ورنہ اسمِ آزم تو قرآن میں ہے آیت القرصی ہے آواخرِ صورت الحشر ہیں اسی طرح آیتِ قریمہ ہے ان کے اندر اللہ نے اسمِ آزم کو چھپا لکھا اب قرآن پڑھنے کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اصل بات یاد رکھیں کہ جب بات دل سے نکلے اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو تو جو اسم بھی ہوگا وہی اسمِ آزم ہے قرآن میں سات آیاتِ شفاء ہیں اِذَا مَرِزْتُ فَا وَيَشْفِينَ وَرْنَزْلِ بِذَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ دیکھ لیں آج کار تو چھپیزی بھی مل جاتی ہیں میں بدل اذری میں مبتلا ہوں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللہ اللہ یہ زیادہ پڑھا میری سہیلی کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے بیوی کو اور کہتا ہے کہ جس جس جگہ پر میں مارتا ہوں یہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے تو شوہر کو بھی تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے بیوی بھی ایک دن لنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی آپ کو جہنم سے بچاتی ہوں اگر مارنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے تو بیوی آرام سے کوئی ایک اچھا دن لنڈا تلاش کر کے رکھ لے ایسے جرت نہ ہو جائے سو رہا ہو تو ٹھوکے دو چار وہ کہی کیا ہو گیا تو میں جہنم سے بچا رہی ہیں بس ایسے لوگوں نے گھر رکھے اب کیا کرے آدمی ابھی بجے ہمارے ساتھ ہی طارق بتا رہے تھے کہ کسی نے میرے نام سے میڈیا میں یہ قلب دیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے مولانا تارق جمیل صاحب کو جوٹھا اور بیمان اور پتنشاہ انہا لیلہ و انہا الہ رات میں تو ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو اٹھا تعویل کرتا ہوں تاکہ ان کی شان میں کم ہی نہ ہو اتنا بڑا جوٹھ ہی یعنی جو لفظ میں نے کہا بھی نہیں ہے لعنت اللہ ان القاذمین میری طرف سے اس کو یہ حدیعہ کہتے ہیں جی کہ موتہ امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جنادے میں قرآن نہیں کرتے یعنی فاتحہ نہیں پڑھتے تھے قرآن کرنے کا مانا یہ ہے قرآن فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے اچھی بات ہے ہنفیوں کی تائید ہو گئی تم ہی یہ چیزیں ڈونڈ ڈونڈ کے کیوں دے رہے ہوئے ہیں وجہ بھی تو مجھے پتہ بھی لگے نا ہو دیکھ تمہاری نئی بات ہوتا ہے حضرت آدم کے ساتھ سام بھی زمین پر اترا تھا بارہ اللہ عالم یہ تو روایات ہیں نا کہ سام کی شکل میں شیطان نے وصل ساتھ اللہ عالم سام کی جنت میں رہتے تھے جنت سام کی جگہ ہے حضرت آدم کو تو جنت سے نکالا گیا تھا بارہ اللہ عیام حیض میں قرآن کی آیات نہ پڑھا گیا ہنفی مسئلہ کی یہی ہے اور احتیاط بھی اسی میں قرآن مقدس ہے اس کو پاک حالت میں پڑھنا چاہیے کہ بدن بھی پاک ہو لباس بھی پاک ہو وہ جگہ بھی پاک ہو مدرسے کا محبم تنخواہ فنڈ سے لے سکتا ہے کوئی اور نہ دے تو کہاں سے لگا میری بیٹی ہے نو سال کی ہے ذہین بھی ہے لیکن قرآن پڑھنے میں سستی کرتے کوئی بات نہیں اس کے لئے دعا کیا کریں اور دوسرا اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں ہو سکتا ہے وہ قرآن یاد کرنا نہ چاہتی ہو باں باں ڈنڈے سے زیاد کرنا جائے اس کا نفسیاتی تجزیہ کسی عالمہ سے کسی کاریہ سے جو بچوں کو پڑھاتی ہیں تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کو بیٹھ کے پوچھیں اس کے مطابق چلنے پھر تکلیف نہیں ہوگی اگر حادمی غسل جنابت میں ہے یعنی اس نے غسل نہیں کیا موت آگی کوئی بات نہیں موت کا تعلق تے ایمان سے ہیں حضرت حمدلہ کو غسل جنابت کی ضرورت کی موت آگئی ان کی بیوی نے آگے عرض بھی کیا حضور سے یعنی اس اللہ میں خامند کو غسل کی ضرورت ہے حضرت حضرت حجیب بندی ہو میں نے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے جنت سے آگے میرے حمدلہ کو غسل دے رہے ہیں بالکل رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا غسل ہو جاتے ہیں سب اندام ہو جاتے ہیں کہتے ہیں حضور کے حکم ہے کہ اندھیرہ پھیلنے لگے گھر کی کھڑکیں ہم بند کریں اب جالی ہو نہ ہو ماں نہیں ہے کہ شام کے وقت شیاطین زیادہ پھیلسیں تو آپ آئے دلکرزی پڑھ کے دم کر دیں دلکرزیں بند کر دیں کہ دلکرزیں نہیں پڑھیں گی شیطان قریبی نہیں آئی ہے اللہ ہر بیمار کو شفاہ دے ہر وہ آدمی جس کے رزق میں کمی ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے برکت اطاع فرمائے بیٹی کی عمر امتادی سال ہو گئی ہے شادی نہیں ہو رہی تین دفعہ سورة الرحمان پڑھ کے رزانہ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہو جائے گی جو صحیح ہے کہ تم بھی کوئی آئیڈیل وغیرہ تلاش نہ کرو کسی غریب لڑکی لئے شادی کر دو بس بات ختم ایڈیل ڈھونڈتے رہو گے انشاءاللہ بڑا ہو جائے انتانیس گھرہ تو ہو گے اپا کی مچہ کتنا ہے میت کے تابوت کو کلمے والا کپڑا اڑھاتے ہیں یہ بدت ہے اسی طرح حکومت کا پرچم لپیٹ یہ ایک رواج ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نان نفقہ کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو گھر کے رہنے کا گھر کھانا پینا کپڑا خرچہ دے دوران تواف کعبہ شریف کو دیکھنے سے علماء منہ چونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے جیسے نماز میں ہی تر ادھر دیکھنا منہ ہے اسی طرح کعبہ بھی بنا ہے فجر کی دور کا سنت افضل یہ ہے کہ سنت نکلنے کے بعد پڑھیں اگر فور پڑھنے تب بھی ادا ہو جاتی ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا جائے تھے میرا بھائی دعا انفرادی بھی جائے تھے اجتماعی بھی جائے تھے کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگو جھگڑو میں نہ پڑھو ہمیں بھی رشتے دار ہمارے ساتھ نائم صافی کرتے ہیں جہداد بھی نہیں دیتے جھگڑا بھی کرتے ہیں ہم کوٹ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ رشتے داری ہے تو بس اللہ سے دو رکعہ نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ کا حق آپ کو مل جائے موسیقی